بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج تیروف آٹو میٹا میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فائن نائٹ آٹو میٹا وید آوٹ پوٹ ہے اس کی دو ٹائپس ہی مورے اور میلے لاسٹ لیکچر میں ہم نے مورے آوٹ میں مشین کیا تھا اب ہم میلے مشین کریں گے ٹیک ہے اس کی بھی مورے کی طرح سیم وہی ٹپلز ہوتی ہیں بس اس میں ڈیفرنس یہ آتا ہے کہ مورے میں جو آوٹ پوٹ ہوتی ہے وہ انسائیڈ آف سٹیڈ ہوتی ہے میلے میں آوٹ سائیڈ آف دا سٹیڈ ہوتی ہے بس میجر ڈیفرنٹ یہ ہے اور دوسرا ڈیفرنٹ کیا تھا کہ مورے میں جتنی سٹنگ ہم انپوٹ کرتے ہیں آوٹ پوٹ اس سے ایک سٹنگ زیادہ آتی ہے ایک آلفابیٹ زیادہ آتا ہے یا ایک ڈیجڈ یا ایک آلفابیٹ زیادہ آتا ہے اب دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ میلے جو ہے اس کی جو انپوٹ اور آوٹ پوٹ دونوں آوٹ آف دا سٹیڈ ہوتی ہیں جبکہ مورے میں انپوٹ جو ہوتی ہے آوٹ آف سٹیڈ ہوتی ہے لیکن آوٹ پوٹ جو ہوتی ہے وہ انسائیڈ آف سٹیڈ ہوتی ہے یعنی سٹیڈ کے لیبل کے ساتھ ہی ہم آوٹ پوٹ لکھتے تھے تو لاسٹ لیکچر آپ دیکھ لیجئے گا مورے انڈرسٹینڈ ہو جائے گا میلے میں کیا ہوگا کہ انپوٹ بھی آوٹ سائیڈ آف دا سٹیڈ ہوگی اور آوٹ پوٹ بھی ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی اس کی سکس ٹپلز ہیں وہی اسی طرح سیم مورے کی طرح کہ کون کون سے ہوں گی فائنائٹ سیٹ آف سٹیڈ ہوں گی اس میں سیٹ آف آلفہ بیٹس ہوں گے سیٹ آف آوٹ پوٹ آلفہ بیٹس ہوں گے ٹرانزیشن فنشنز این میپنگ ہوگی آوٹ پوٹ فنشن میپنگ ہوگی اور انیشل سٹیڈ ہوگی یہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ان کو بہت اچھے سے ڈسکرائب کیا تھا اگر آپ نے لاسٹ لیکچر مورے نہیں دیکھا تو پہلے کانلی اس کو دیکھ لی جیگا تاکہ آپ کو اس کی جو ٹپلز ہیں اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو سکیں تو وہی سیم ڈیفرنس کہ سیٹ آف جو فائنائٹ آٹو میٹا ہے ہمارے سے جو میرے اور مورے ماشین میں جو میجر ڈیفرنٹ آتا ہے وہ آٹوٹ کا آتا ہے سیٹ آف آٹوٹ آلفہ بیٹ آٹوٹ فنشن آف میک پنگ کہ جب بھی کوئی چیز انپوٹ کی جاتی ہے اس کا آٹوٹ کیا آئے گا اور فنشن میک پنگ کیا ہوگا کہ ایک سٹیڈ سے کچھ بھی ہم دیکھیں یہ دیکھیں آٹوٹ انٹر کر رہے ہیں تو نیکس سٹیڈ سے ہمیں آٹوٹ کیا میری ہے مطلب جیسے ہم یہ ٹرانزیشن آف فنشن میک پنگ کہتے ہیں کہ ایک state سے alphabet input کر کے next state کیا میری ہے تو اسی طرح ایک state سے output input کرنے کے بعد ہمیں next output کیا ملے گی initial state بھی ہمارے پاس q node سے represent کی جاتی ہے final state کی یہاں پر کچھ اے سچ ضرورت نہیں ہوتی اسی example کو carry کرتے ہیں جو ہم نے more میں کی تھی کہ suppose we were interesting in knowing exactly how many times the substrings of double a b occur in a long input string the following mele machine will count this for us کہ ایک ہم نے بہت بڑی string input کرتے ہیں ہم نے اس string میں سے دیکھ کر بتانا ہے کہ double a اور b کتنے time ایک ساتھ آیا ہے ٹھیک ہے تو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا more کی جو output تھی وہ inside تھی اب میں نے کیا کیا صرف اس میں ڈیفرنس کیا کیا کہ جس کا edge جس سائٹ پہ آ رہا تھا اس کی output state سے بھائی نکال کر input کے ساتھ لگا دی دیکھیں تو b کس پہ آ رہا تھا q node پر اس کی output اندر تھی more میں اس کو نکال کے میں نے بھائی نکال دی یہ conversion ہم جب کریں گے جس lecture میں تو اس کے بارے میں بھی بتا دوں گا کس طرح آپ نے more machine کو mele میں convert کرنا ہے ابھی آپ نے just more کو focus کرنا ہے تو دیکھیں یہی بات ہے کہ a اور b complete کرنا ہے finite automata کی طرح سب states a اور b complete کرنا ہے output چاہے same ہو جائے different doesn't matter لیکن جو a اور b ہے وہ states سے uniquely جانے چاہیے ایک states سے uniquely a اور b جانے چاہیے ایک states سے کبھی بھی same input آپ انٹر نہیں کر سکتے اوکے اور دیکھیں تو input بھی بہر ہے left side پہ input ہوتی ہے outside پہ ہمارے پاس right side پہ sorry right side پہ ہمارے پاس output ہوتی ہے جس کو میں نے coloring کیا ہوا ہے جو alphabet coloring red color میں ہے وہ ہمارے پاس output ہیں اور باقی ساری کی ساری input ہیں ٹھیک ہے تو six tuples ہیں one by one tuples کو ہم پہلے describe کر لیتے ہیں جس طرح ہم اورے میں کیا تھا تو first of all ہمارے پاس میں نے کہا تھا finite state ہونی چاہیے تو finite state ہے دیکھیں q0, q1, q2 and q3 تو countable ہیں پھر set of input set of input alphabet کون کون سے جس کو red color میں میں شو ہو رہے ہیں آپ کے پاس commonly طور پر دیکھیں a اور b ہے تو ہر سٹیٹ سے ہر سٹیٹ سے a اور b جا رہا ہے وہ کس سٹیٹ پر جا رہا ہے تو یہ ہمیں edges بتا سکتے ہیں یہ جو direction arrow کی یہ بتاتے ہیں edges ہیں تو یہ ہمارے پاس input ہے اور یہ ہمارے پاس output ہے next ہمارے پاس initial state تو q0, ڈسے represent کیا جاتا ہے بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے اس کا جو sign ہے symbol ہے اس کو دیکھنا ہے یا تو minus میں ہوگا یا arrow میں ہوگا تو ہم اس کو initial state بولتے ہیں q0 اب ہمارے پاس set of output alphabet جسے capital delta بولا تھا تو دیکھیں اب جو میں نے coloring red میں کی ہے یہ capital ہمارے پاس output ہے commonly دیکھیں تو zero one آرہ ہے تو یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ ایک state سے zero بھی جائے one بھی جائے تو یہ depend کرتا input پر اور آپ کی machine پر کے کیا اس state سے کام جائے گا ٹھیک ہے next ہمارے پاس q0 سے اگر ہم اب transactions آجاتی ہیں fifth point transaction میں نے اس دو states کی transactions لیں باقی میں نے overall بتا دی ہے کیونکہ more میں one by one بتا یا تھا تو اس میں صرف جیس میں two states کی input read کر کے بتا دیتا ہوں اب دیکھیں میں کہا جیسی input read کریں get output ملے کیا آپ کو میں q0 سے b read کیا تو کہا جا رہا q1 پر میں q1 لکھا اور ساتھ ہی output میری ہے کیونکہ output اس کے ساتھ تھی اب میں q0 سے b input کیا تو output کیا میری ہے 0 تو میں نے یہاں 0 بھی لگ دیا سون آپ کرتے جائیں گے transition table بن سکتا بہت easy next q1 سے ہم نے input کیا q2 پر جا رہے ہیں اور output کیا مر رہی ہے 0 کیونکہ اے کے ساتھ output کیا ہے 0 آپ جیسے input کریں گے output اس کے ساتھ ہمیں machine کی اندر یعنی state کے اندر جا کے نہیں دیکھنا پڑے گا جیسے مورے میں دیکھتے تو یہ quite easy ہے مورے machine سے اور آسان ہے اب دیکھیں q1 سے b input کریں تو output کیا میری ہے 0 on q0 پر پہنچ گے ہمارے پاس دو states کی complete ہمارے پاس جو transactions بنے گی وہ اسی طرح بنے گی تو different کہا رہا تھا جیس 1 آرہا تھا جہاں b read کر 1 تھا a a or b جب بھی آئے ہمیں count کر کے دینا تو a b جب بھی آئے گا تو ہمیں 1 ملے گا اور یہی reason ہے اس کا a اور b ہم اس side پر لے گئے ادھر loop کیوں نہیں لگایا آپ کو بتا ہے کہ ہم loop لگا لیتے ہوتے ہم اپنی transitions کو پورا کرنے کے اگر میں loop لگا لیتا تو یہاں سے a a b and loop سے کچھ بھی لے لیتا b a to ہمیں output then کیا مل جانی تھی وہ ہی مل جانی تھی one ہی مل جانی تو that's why a جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھا تو اس وجہ سے ہم نے کیا a کو واپس state پر لے گئے تو دیکھیں a کے یہاں سے آئیں گے 2 a 2 a اور b پھر آپ کو کیا میر رہا ہے one that's it تو اگر ہم یہاں پر رکھ دیتے تو ہماری جو logic ہے وہ machines کی خراب ہو سکتی تھی اب اس کا table بنانا ہے more میں table کیا تھا آپ کے پاس 2 a state input تھی b input تھی اور output یہاں پر تھی ایک جو state کے اندر input ہوتی تھی آپ نے جو state ہوتی تھی اس کی output اس کے سامنے باہی رکھ دیتے تھے یہاں پر q1 تھا تو output یہاں پر رکھ دیتے تھے لیکن state ان میلے میں کیا ہوتا ہے میلے میں آپ کو 7 input بھی ملتی ہے اور output بھی ملتی ہے دیکھیں q node سے a read کیا تو q1 پر جا رہے ہیں q node سے a read کیا to q1 پر جا رہے ہیں output کیا میری ہے 0 تو میں ساتھ ہی output لیکھ رہا ہوں اب q node سے b بھی read رہے ہیں q node سے b read کیا جا رہے ہیں اور نئی transition کیا رہی ہے 0 اسی طرح q1 سے read کریں q1 سے read کیا تو q2 پر output 0 q1 سے b read کیا q not پر 0 اسی طرح q2 سے a read کیا q2 پر q2 پر 0 q2 سے b read کیا q3 پر 1 اسی طرح and 3 and کو complete کر لیں گے تو یہ transition table بن سکتا ہے آپ کو question آ سکتا ہے transition table سے machine بنائیں یا machine سے transition table بنائیں یا another string دی جا سکتی ہے ہم نے اس کو read کر کے output find کر نہیں ہوتی ہے تو دیکھیں ہمارے پاس suppose ہمارے پاس کیا کریں کہ ہمارے پاس ایک a a b جو start میں نے example بولی تھی ایک long string دی گئی ہمیں اس میں سے count کر کے بتائیں کتنے time a a b ساتھ آیا تو ہمیں نظر آرہا ہے a a b one time ساتھ آیا لیکن ہم نے میلے مشین سے read کر بتانا ہے تو one by one ہم initial state سے start ہو جاتے ہیں تو پہلا ہمارے پاس کیا تھا b b کو read کیا initial state سے output کیا 0 تو میں یہاں 0 رکھ دیا پھر next کیا a a read کیا تو ہمارے پاس output کیا میری ہے 0 تو میں نے یہاں 0 دیا دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس a آرہ ہے لیکن q1 سے a کو دیکھنا ہے q1 سے a کو دیکھا تو کہاں جا رہے q2 پر تو 0 output لکھ دی تو یہاں پر آگئے ٹھیک ہے اور یہاں پر آگئے ہم اور اس کے بعد پھر again ہمیں کیا میر رہا a میر رہ ہے یہاں پر تھے a میر رہ تو again q2 سے a میر رہ تو 0 پھر ہمیں کیا میر رہ q2 سے a میر رہ تو 0 2 a ہو گئے and again q2 سے کیا میر رہ ہے ہمیں یہ والا b میر رہ تو b read کر کہ q3 پر 1 آگیا تو son دیکھیں آپ کے پاس 1 آگیا ابھی بھی آپ کے پاس a بجتا ہے جب a read کر کے جائیں گے کہاں جا رہے ہیں q1 پر q1 پر a 0 لکھ دیکھیں ہمارے پاس جنرلی طور پر count کر سکتے ہیں بہت بہت بڑی string ہوگی تو آپ بھی count نہیں کر سکتے اس صورت میں mele machine یا more machine ہمیں count کر دے سکتی ہے تو mele میں ایک output زیادہ آتی تھی جتنی input کرتے تھے سوری مورے میں اور mele میں کیا ہوگی جتنی input کی ہے اتنی ہی output کی آئے گی دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 7 inputs ہی 1 2 3 4 5 6 and 7 that's it یہ ہمارے پاس answer ہوگا اور جتنی string input کی اتنی output میں answer اب ہمارے پاس table ہے اس table سے آپ نے کیا کرنا ہے more machine mele machine بنانی ہے تو number 1 دیکھیں ہمارے پاس present state مطلب جس old state بولا جا رہا ہے اگر a read کر کے جاتے q1 پر q1 پر جاتے ہیں read کر کے اس کے ساتھ output کیا آتی ہے 1 اسی طرح q1 سے b read کر کے کہاں جاتے q2 پر output کیا آتی ہے 0 ہم نے ہر state a اور b complete کرنا ہے ساتھ اس output بھی لکھنی ہے تو یہ machine بہت آسان table سے بنانا بھی ہم first of all states کے name لکھ کر سکتے number of sequence پیچھے کر سکتے ہیں لیکن آپ کی strategy table کیا وہ نہیں خراب ہونی جائی ہے تو دیکھیں q1 سے read کیا q1 پر output کیا 1 تو input کیا سامنے ہی output ہے تو ہم نے output بھی سال لگ q1 سے b input کیا q2 پر اور output کیا میری 0 اسی طرح q2 کے لیے read کریں q3 کے لیے read q4 کے لیے read کریں گے q2 سے a input کرو تو b 4 پر جا رہا ہے output کیا میری 1 q2 سے b input کرو تو 4 پر جا رہا ہے اور output میری 1 تو آپ اس کو کومہ لگا کر a کی edge کے اوپر لکھ سکتے ہیں 2 edges لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب ہے q2 کے b a b complete that's it یہ ہمارا table سے کیا ہو جائے گی machine construct ہو جائے گی اب اس کی ہم input لیتے ہیں اسے output generate کرتے ہیں تو input ہمارے پاس کیا ہے جی input ہمارے پاس a b a b اور اس کی output generate کرنی ہے تو definitely start state start ہوں گے a read کیا q1 پر اور output کیا ملی ہے 1 کیونکہ جیسے input کرتے ہیں output مل جاتی ہے پھر ہم نے کیا لینا b to q1 پر q1 سے b input کیا to output ملی 0 پھر a لینا kis state q2 سے a state لیا تو کیا چلے q4 پر output کیا ملی 1 تو again کیا لینا b q4 سے b لیا q1 پر آگئے اور output کیا ملی 1 تو آپ کی پاس جتنی number of string ستنی number of output نکل گئی ہے find out ہو گئی اسی طرح ایک اور example ہے اس کو آپ خود کر دیکھئے گا اس triple a اور b یہ ہمارے پاس input ہے اس کی output find out کر دینی ہے اس machine سے working کر کے آپ خود کر دیکھئے گا آپ لوگوں کے لئے رکھیا اور اس کی آسانی کے لئے میں نے اس کی state by state working بھی بتائی ہے اور red color میں جو آپ کو نظر آرہے ہیں وہ output ہیں تو یہ table ہم نے more میں بھی discuss کیا تھا مہلے میں بھی وہ ہی ہے ان کا difference آپ دیکھ لی جی گا اگر آپ نے more lecture نہیں دیکھا تو kindly اس کو دیکھ لی جی گا اس table کو بھی آپ understand کر جائیں گے یہ بھی بہت آسان concept ہے کہ more اور مہلے کا comparison ہے اس میں ڈی فرنس کیا ہے کہ کیوں reason تھی مہلے اور more کو use کرنے کی تو یہ میں لازم مہلے میں بتایا ہوا آپ لوگوں کو آپ کارنلی وہ lecture دیکھے گا wishes best of luck اللہ حافظ